موسیقی آپ سبی کو جائے مسیح کی خداون یسو کے پاک اور زندہ نام میں آپ سمی کو سلام گریٹنگز تو یو ان جیس اس مائٹی نیم میرے بھائیوں میری بہنوں میں آج کے ویڈیو نمبر سکسٹی ٹو میں میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں پرمیشر کے وجن میں دو باتوں کا بہت ذکر ہے ایک کہ جیس اس ہمارے لئے آئے گا جب وہ آکے چلا گیا اور دوسری بات وہ پھر سے اپنے لوگوں کو لینے کے لئے بادلوں پر آئے گا جو ہم دیکھنے والے ہیں ان ویڈیوز کو پبلش کرنے کا ان شکشاؤں کو دینے کے پیچھے صرف ایک ہی ادھارن ہے ایک ہی مقصد ہے ہمارا اور وہ ہے کہ ہم پربو کی کلیسیہ کو اور خود کو تیار کر سکیں تاکہ جب وہ آئے وہ ہمیں پہچان پائے یاد رکھی صرف پرمیشر کا وجن ہی پرمیشر کی دلہن کو تیار کر سکتا ہے اور کوئی بھی بات اس پرتوی پر آپ کو تیار نہیں کر سکتی اسی لئے میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ ٹچ میں مت رہیے جو صرف یہاں وہاں کی باتیں کرتے ہیں بولی ووڈ کی یا تو گوسپس کرتے رہتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ ٹچ میں رہیے جو آپ کو صحیح شکشہ دیتے ہیں جو آپ کو بائبل کی طرف ڈرائیب کرتے ہیں کیونکہ وجن ہی پربو کی کلیس سے آپ کو تیار کرے گا آج ایک بار پھر سے میں آپ کے ساتھ کچھ وجن شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بیسک چینل جو ہے ہمارا بیسک ٹیچنگز کا اس میں سے پہلے ہم نے سکسٹی ون ویڈیوز ڈالی ہیں جو بہت ہی امیزنگ ہے اور میں آپ کو بھی دنیاوات دیتا ہوں آپ کے امیزنگ رسپونس کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہی ہفتے میں ہزاروں لوگ اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہمیں کومنٹس کر رہے ہیں کہ ہم آشیش پا رہے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت دنیاوات اور آج میں ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ کچھ پرمیشن کے وجن میں سے باٹنا چاہتا ہوں اس درتی پر بہت سارا کنفیوشن اور کیاوس ہے آپ بھی جانتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جلن میں ایک دوسرے کے اوپر جادو ٹونا کرواتے ہیں بگ بگ کرتے ہیں برائیاں کرتے ہیں نندائیں کرتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں لیکن اس سب کے پیچھے جو پرابلم ہے وہ ہے جیلسی آج میں جلن کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ پیس کے شکار ہیں آپ بھی کسی کسی کی انتی کو برداشت نہیں کر پاتے اور انہیں نیچے کرنے کے لیے آپ الگ الگ طریقوں کو اپناتے ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پائیول کے اندر ایک سٹوری ہے کین اور حابل کی آپ جانتے ہوں گے کین نے اپنے بھائی کی ہتیا کی تھی جب اس نے اسے مار دیا تو کیا وہ جانتا تھا کہ اسے کیوں مار رہا ہے لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ اسے جلن ہو رہی تھی کیوں جلن ہو رہی تھی اسے کیوں کہ اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی کا بلیدان سویکار کیا ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے ہی اس کے دل میں بڑی صفائی تھی بات نے وہ کرپٹ ہوا نو سٹارٹنگ سے ہی اسے پرابلم تھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں جلن کس طرح سے آتی ہے اور کس طرح سے ہم اس میں سے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں ایک وچن جو میں تین لینگویجز میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں وہ یہ ہے نیتی وچن اس کے چودہ آدھیائے میں سے یہ وچن ہے یہاں لکھا ہے شانت من تن کا جیون ہے پرنتو من کے جلنے سے ہڈیاں بھی جل جاتی ہیں آپ یاد رکھئے کہ جلن ایک ایسا گناہ ہے جو آپ کی صحت کو بھی خراب کرے گا جسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت لوگ جو ویبیچار میں زندگی جیتے ہیں آئیستے آئیستے ان کا جو میمری پاور ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے وہ کمزور سے دکھتے ہیں کیونکہ ویبیچار جو ہے وہ آپ کی پورے بدن پر ایفیکٹ لے کے آتا ہے وہ آپ کو بیمار کرتا ہے ویسے ہی آپ یہاں پر جلن کو بھی دیکھ سکتے ہو کہ وہ کس طرح سے ایک ویکٹی کے فیزیکلی اس کے بدن پر اثر کرتی ہے میں سٹارٹ کر رہا ہوں ایک چھوٹا سا وچن آپ کے لئے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ورڈ آپ کو بہت بلیس کرے گا میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہمارے اندر جلن آتی ہے جلن آنے کا مین ریزن ہے کمپیر کرنا تلنا کرنا چیزوں کو ناپنا کہ میں کیا ہوں اور وہ کہاں ہے ایک دن کین اور حابل دونوں اپنے بلیدانوں کو لے کے خدا کے پاس جاتے ہیں حابل کا بلیدان پرمو نے سویکار کیا کین کے بلیدان کو اس سے سویکار نہ کیا آپ جانتے ہیں یہ دیکھنے کے بعد اس نے اپنے بھائی کو مار دیا جانتے ہیں کیوں مارا کیونکہ وہ اس سے جل رہا تھا کیوں وہ جل رہا تھا کیونکہ وہ کمپیر کر رہا تھا کہ حابل وہ کر پا رہا ہے جو میں نہیں کر پا رہا آپ بائبل کے اندر اور آگے پڑھئے جب دعوت نے گولایت کو مارا پر شاول فیلڈ میں جانے سے پہلے ہی میدان میں جانے سے پہلے ہی ہار گیا تھا اور جب دعوت لڑکے جیت کے واپس آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شاول نے اتنوں کو مار دیا دعوت نے اتنوں کو مار دیا آپ پڑھیں گے وہاں پر تو وہاں پر لکھا ہے کہاں نہ کہاں اس کے اندر جلن آگئی اور اس کے بعد اس نے اسے مارنا چاہا آپ ہمارے پربو ییشو مسیح کو دیکھئے جو کام وہ کر پاتا تھا وہ کام فریسی نہیں کر پاتے تھے جب وہ لوگ اسے مارنے کے موقعے ڈھونڈتے تھے ایک دن انہوں نے پلاتوس کو سوپ دیا اور پلاتوس نے کہا میں جانتا ہوں تم نے اسے جلن سے پکڑوایا ہے آپ یوسف کو دیکھئے جب اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنا ڈریم شیئر کیا لکھا ہے وہ اسے جلنے لگے اور ایک دن انہوں نے بھی اسے مار دیا آپ پرانی نیم میں نئے نیم میں جہاں پر بھی پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا جو جس سے جلتا تھا وہ اسے مارتا تھا لیکن آج ہم نیو ٹیسٹیمنٹ کے کرسٹنز ہم جو لوگ ہیں ہم کسی کی ہتیا نہیں کرتے کیونکہ ہم جانتے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوگا اور لیکن ہم اپنے بھائی بینوں کی ہتیا ایک الگ طریقے سے کرتے ہیں ہم ان کے ناموں کو بدنام کرتے ہیں ہم ان کے نام کے سامنے فالس سٹوریز بنا کے لوگوں کو بتاتے ہیں ہم کئی بار جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس بھائی کا ذکر کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اپنے آپ کو کسی سے بھی کمپیر کیوں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ بہن ہیں اور آپ کسی ایسی بہن کو دیکھ رہے ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس کو دیکھ کے آپ اس کے بالوں کو دیکھ کے سوچتے ہو کہ میرے بال ایسے کیوں نہیں ہے میری شکل ایسے کیوں نہیں ہے میں اس کی طرح کیوں نہیں دکھتی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ میں سے کسی کو بھی کسی کے ساتھ کمپیر کرنے کی کوئی نیڈ ہی نہیں ہے ہم سب چائے بھائی ہیں چائے بہنے ہیں ہمیں خدا نے اپنے آپ میں بہت خوبصورت بنایا ہے یونیک بنایا ہے اس نے ہمارے اوپر انوگرہ کا مکٹ رکھا ہے اس نے ہماری اپنی شواس ہم میں پھوکی ہے ہم کیوں اپنے آپ کو کسی کے ساتھ بھی کمپیر کرتے ہیں کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی سیلری بڑھ رہی ہے میں یہی پر آفیس میں بیٹھا ہوا ہوں میری سیلری نہیں بڑھ رہی ایون میں آپ کو بتاؤں نون کرسٹنز میں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کسی کا بزنس گروہ کر رہا ہے رات تو رات اس کے پر جادو ٹونا بلیک میجک سب کر کے آتے ہیں تاکہ اس کی زندگی برباد ہو میرے بھائیوں میری بینوں خدا کے کلام میں صاف لکھا گیا ہے کوئی کسی کی طلنا نہ کرے پول کبھی پترس کو دیکھ کے نہیں سوچتا تھا کہ اس نے مجھے یہ سیوکائی کیوں نہیں دی وہ یہودیوں میں بتا رہا ہے میں انیہ جاتیوں میں بتا رہا ہوں یہودیوں کے بیچ میں سیوہ کرنا تو اتنا ڈیفکل نہیں تھا خدا نے مجھے یہ ایسی منسٹری کیوں دی یا پترس کبھی پول کو دیکھ کی یہ نہیں کہتا تھا کہ اس نے میری سب لوگ اپنے اپنے ستھر پہ کام کر رہے تھے ایون آپ دیکھئے ایشو نے کہا دو لوگ پراتنہ کرنے کے لیے مندر گئے ایک نے کہا پربو میں دھنیوات کرتا ہوں میں اس کی طرح نہیں ہوں لیکن دوسرے نے کہا پربو میں پاپی ہوں اور مجھ پر دیا کر کیوں جیزس نے یہ باتیں بتائی دیکھئے یہ پریئر نہیں ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ پریئر ہے it's not prayer it's a comparison یہ تلنا کر رہا ہے میں اس کی طرح نہیں ہوں میں اس کی طرح نہیں ہوں بہت لوگوں کو اگر اچھی پریئر آتی ہے وہ اچھے سے بائبل پڑھتے ہیں تو جب کوئی نیا ویکتی جو سمجھئے کوئی پرانا ویکتی ہے جو ان کی طرح گروہ نہیں کیا ہے جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو منی من سارا کی طرح ہستے ہیں انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے میں آج بھی جانتا ہوں میں ایک صبح میں تھا جہاں پر ایک پانچھے مئنہ پرانی بہن کو پریئر کیلئے کہا گیا جب سے وہ آئی تو پریئر میں اٹک رہی تھی اور ساری آتمک بہنیں اسے دیکھ کر ہس رہی تھی کہ اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے اگر آپ کسی کی کمزوریوں کو یا آپ کسی ایسے ویکتی کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کی طرح بہت ساری کوائلٹیز نہیں رکھتا اور آپ اس پہ ہستے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ سے بڑا فریسی پوری چرچ میں نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ سچ میں اپنے آپ کو تلنا کمپیر کرنا چاہتے ہونا کمپیر یور سیلف ویڈ جیزس آپ حمل بن جائیں گے ذرا دیکھئے کہ آپ اس کی طرح ہے کیا میں اس کی طرح ہوں کیا ہوں اس کی طرح بن رہے ہیں یہی چیزیں آپ کو کانسٹنلی ہمبل کر سکتی ہیں تلنا آپ کو ہمبل نہیں کرے گی تلنا کرنی ہے تو صحیح ویکٹی کے ساتھ کریے آج ہم کئی سارے جو لوگ ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو خدا اونچا اٹھا رہا ہے ہم اسے دیکھتے ہیں ہم لرن نہیں کرتے اس میں سے کہ پرمیشن اسے کیوں بلیس کر رہا ہے اس آدمی کی اوپر ابھی شک کیوں ہے اس آدمی کی اندر سے اتنے اچھے اچھے دان وردان کیوں ہو رہے ہیں ہم کئی بار ان میں سے لرن نہیں کرتے پر ہم انہیں دیکھ کر ان کی فالوئنگ کو دیکھ کر کہ اتنے سارے لوگ ان سے سیکھ رہے ہیں کئی بار ہم جلتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں سب ایسے ہوتے ہیں لیکن ییس آج بہت لوگ ایسے ہیں جو سیکھنے سے زیادہ کمپیر کر رہے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں کسی کے ساتھ بھی اپنے آپ کو کمپیر نہ کریں تلنا نہ کریں آپ الگ ہو وہ الگ ہے آپ یونیک ہو وہ بھی یونیک ہے آپ کو پرمیشن نے الگ سیوکائی دی ہے اسے پرمیشن نے الگ سیوکائی دی ہے بلے ہی ساری سیوکائیوں کا گول ایک ہی ہے لیکن خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک الگ الگ کام دیا ہے کوئی پرچار کر رہا ہے کوئی شکشہ دے رہا ہے کوئی پروفیسی کر رہا ہے کوئی کلیسہ کا پربندک ہے کوئی کلیسہ کا میشپال ہے کوئی کلیسہ میں لوگ کو بٹھا رہا ہے کوئی دریاں بچھا رہا ہے کوئی خرسیاں لگا رہا ہے کوئی مائک سسٹم سیٹ کر رہا ہے یہاں پر بھی کوئی ریکارڈ کر رہا ہے کوئی ان وچنوں کو لے کے پبلش کر دیتا ہے الگ الگ پلیسز پہ جا کے ڈال دیتا ہے تاکہ لوگ اس کو سنیں میرے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہے جیسے کوئی ویڈیو آتا ہے وہ شیئرنگ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پڑا ہے وچن کے اندر کہ کیسے ایشو نے روٹی توڑی اور چیلوں نے اسے باٹ دی باٹنا بھی ایک سرکائی ہے کسی سے اپنے آپ کو کمپیر نہ کریں آپ اپنے جگہ پہ یونیک ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ییس بردر آپ بلکل سچ کہہ رہے ہیں میں اس جنر کا شکار ہوں میں اسے کیسے باہر آؤں میں آپ کو دو سلاحیں دیتا ہوں ایک لوگوں سے اپنی تلنا بن کر دیں اور دوسرا پرات نہ کریں کہ پویتر آتما آپ کو ان بندنوں سے آزاد کریں ان گندی آتماوں کے پربھاو کو آپ کے اوپر سے توڑیں there is not other way اب اور کوئی way نہیں ہے ایک پویتر آتما ہی ہے جسے سہایک کہا گیا ہے یاد رکھی آپ کتنوں سے بھی ہاتھ رکھوائیے آپ کو ایمپارٹیشن ضرور ملے گی تھوڑی سی ابھیشیک کی لیکن چھٹکارہ تو خدا ہی دے گا آپ کو میں آپ کو ایڈوائز دیتا ہوں کسی کی بھی لائف کو خود سے کمپیر نہ کریں جبھی بھی آپ دیکھتے ہو کوئی پربھو میں بڑھ رہا ہے نمبر تاسے اپنے آپ کو اس کے عادیم کریے اسے سیکھی الیشاہ الیہ کا فین نہیں تھا جسے آج کل بہت سارے لوگ فین ہیں کہ میں آپ کا فین ہوں فین بن کے کیا کریں گے آپ آڈینس نہیں بننا ہے ہم be a disciple الیشاہ الیہ کے پیچھے کیوں گیا کیونکہ وہ اس کا ابھیشیک چاہتا تھا یہوشو موسا کے ساتھ کیوں تھا کیونکہ وہ اس کی جیون کو دیکھ کے پرباوت ہوا تھا چیلے ایشو کے ساتھ کیوں تھے کیونکہ وہ اس کے جیون کو چاہتے تھے لوگوں سے جلنا نہیں ہے لوگوں سے سیکھنا ہے ہمیں کمپریزن نہ کریں میں وشواس کرتا ہوں آج کے وچن سے آپ نے ضرور کچھ لرن کیا ہوگا اور اگر آپ نے اس میں سے کچھ لرن کیا ہے تو آپ اپنی لرننگ کا ایک چھوٹا سا کومنٹ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بیسک ٹیچنگ کانٹینیو کریں تو بھی آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور میں نے جلن کے بارے میں کچھ آرٹیکل بھی لکھا ہے آپ چاہیں تو آپ اس نمبر پہ جو اس سمیں سکرین پر بڑے اکشاروں میں ہے آپ یہاں پر ہمیں بیس سکتے ہیں آپ کو صرف اتنا لکھنا ہے یوسف اس آرٹیکل کا نام میں نے یوسف رکھا ہے آپ اس نمبر پہ اپنا نام آپ کہاں سے ہے اور یوسف لکھ کے بیجئے ہم آپ کو اس کا آرٹیکل جو ہے ہندی اور انگلش میں وہ بیز دیں گے میں وشواس کرتا ہوں کہ آج کے وچن کے دوارہ آپ نے آشیش پائی ہوگی ہم پربو کو ساری مہیمہ اور آدھر دیتے ہیں جائے مسیح کی